اسلام علیکم دوستو اسے اہم موضوع معبادل طبیعت کے بارے میں بات کریں گے جسے انگلیش میں کہتے ہیں میٹافزکس معبادل طبیعت میں چار موضوعات پر بحث کی گئی نمبر ون ہے مایا نمبر ٹو سبب نمبر تھری موجودات کی حیت نمبر چار اور آخری خدا کا وجود ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے خدا کے وجود پر کیونکہ عرستو ایک مشکل پسند فلسفی ہے اس لیے اس کی معبادل طبیعت کو سمجھنا کافی محنت طلب اور دشوار کام ہے حتیٰ کہ بو علی سینہ نے لکھا ہے کہ میں نے چالیس بار عرستو کا معبادل طبیعت کو پڑھا اور اسے سمجھنے سے قاسر رہا معبادل طبیعت کے مطالعے میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو مادے سے الگ اپنا وجود رکھتی ہیں یہ ہر قسم کی نکل و حرکت سے بالا تر ہے یعنی Absolute Motionless کائنات کی ہر شیک اور ساکت سے حرکت میں لانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے یہ کائنات بھی پہلے ساکت تھی اس میں کوئی بھی حرکت نہ تھی نہ سورج، چاند اور ستارے تھے زمین اور چاندار بھی نہ تھے بس ایک لا محدود اور ساکت مادے کا ڈھیر تھا جب اس ساکت مادے کو متحرک کیا گیا تو کائنات وجود میں آئی جدید سائنسی نظریہ بگ بینگ بھی عرستو کے فلسفے کی تصدیق کرتا ہے لیکن اس کو متحرک کس نے کیا عرستو اسے فرسٹ موور کا نام دیتا ہے یعنی خدا پہلا محرک عرستو وجود کی تین قسمیں بتاتا ہے نمبر ایک وہ وجود جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن فنان نہیں مثلا سورج، چاند، ستارے وغیرہ نمبر ٹو وہ وجود جسے محسوس کیا جا سکتا ہے مگر وہ فانی ہے مثلا انسان، ہیوانات، نبتات وغیرہ نمبر تھری اور آخری وجود جس کو نہ محسوس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کبھی ختم کیا جا سکتا ہے یعنی خدا پہلا موور آف دس یونیورس عرستو کا خدا ہر طور سے مکمل ہے اسے نہ تو کسی حرکت یا تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ تبدیلی یا حرکت کسی ضرورت یا کمی کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے اس کا خدا کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کرتا بلکہ اس چیز کا محرک ہے یعنی حرکت پیدا کرنے والا بلکل اسی طرح جیسے کسی عاشق کے لیے محبوب کا اشارہ محرک ہوتا ہے اس کا خدا غم خوشی غمی اور ناراضگی وغیرہ جیسے جذبات سے بے نیاز ہے اس کی عبادت کرنا یا نہ کرنا اس کے لیے برابر ہے عرستو کہتا ہے کہ وہ لوگ غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا سے دوستی ہو سکتی ہے کیونکہ خدا ہماری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا خدا ایک غیر مادی وجود ہے اس لیے وہ کوئی بھی مادی کام نہیں کرتا وہ صرف سوچتا ہے اس کی ذات واحد ہے عرستو کے نزدیک خدا غیر مادہ ہستی ہونے کے باعث محض ایک خیال ہے خیال ہے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اس ساکت مادے کو مدھرک کیوں کیا تو عرستو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب کوئی سنگ تراش مجسمہ بناتا ہے تو سنگ مرمر یا پتھر یا چھینی اور شیشے کے وار کرتا ہے اور یہ مجسمہ ہو بہو ویسے ہی خوبصورت نکلتا ہے جیسے سنگ تراش نے تصور کیا ہوتا ہے خدا اس جہاں کو محرک کر کے ویسے خوبصورت بنانا چاہتا ہے جیسے کہ وہ خود ہے اس کائنات میں ہر شیخ خدا کے ہونے کا ثبوت رکھتی ہے اور یہ ابھی ارتکائی منازل میں ہے اور آخر کار اسے بھی خدا جیسا بننا ہے یہ تھا عرستو کا نظریہ خدا کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی